جائن میرے پیارے دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا شوقت ہے دوستو اس ویڈیو میں یعنی پیپر جو ہندی کا ہوتا ہے جس میں ہم لینگویز والا پیپر کرتے ہیں اس لینگویز والے میں جو پہلا اگر کوئی بچے نے پہلا پیپر یعنی لینگویز کا پہلا پیپر اگر انگلیس لیا ہے تو اس کے لیے یہ ہندی یہ والا سیٹ میں کرانا جا رہا ہوں اور جس نے پہلا پیپر ہندی لیا تھا اس کا انگلیس ہے انگلیس second ہوگا انگلیس یعنی second paper ہوگا اور ہندی first paper ہوگا تو ہندی والوں میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں کرا دیا ہے اب اس ویڈیو میں یعنی پیپر جنہوں نے پہلا پیپر جنہوں نے انگلیس لیا ہے جنہوں نے پہلا انگلیس لیا ہے اور ان کا second ہوگا لینگویز ہندی تو انہی کا میں یہ پیپر صورت کرانے جا رہا ہوں دوستو میری ویڈیو پشاند آتی ہے تو لایس سبسکرائب ضرور کریں چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ویڈیو پہلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم پہلا قسطین ہمارے پاس پراتھوک اس طرح پر بچوں میں لکھنے کا کاوشال اس سیما تک ہو کہ وہ سندر اچھروں میں لکھ سکے نہیں چھوٹی کہانی لکھ سکے غلط بیبین اددیشوں کے لئے لکھ سکے بیبین اددیشوں کے لئے لکھ سکے یہ سہی ہے یعنی وہ بیبین اددیشوں کے لئے لکھ سکے یہ ان کے اندر کاوشال ہونا چاہیے تو اچھا تھا غلط ہوگا آتی ہے انگلہ question میں کہ ہندی بھانسہ کے سندرم میں ایک محتکون اددیش ہے کہ اپنا شب بھنداران وکشت کریں غلط بیوہار بیوہار سارے بیعقرن کے نیموں کو یاد کریں گے یاد نہیں کرنا لنڈ نہیں کرنا ہے بچے کو یاد نہیں کرنا ہے کہیں یا لکھی گئی کہیں یا لکھی گئی بات پر الوچارپا درشتی سے پرک کریں یہ سہی آنسر ہوگا تھرڈ والا انگلہ question ہے پراتھوی کی طرح پر ہندی بھانسہ کا سکشن کرتے سمیں آپ کس بند پر شربتک بل دیں گے پراتھوی کی طرح پر ہندی بھانسہ کا سکشن کرتے سمیں آپ کس بند پر سروتیق بل دیں گے کوسچن ہے ٹوٹی تھرڈ کا تو ہندی بھانسا کی محابریاں لوکت کیا نہیں ہندی بھانسا ہندی بھانسا کا ساندار اور آنچلکتا یہ کرائیں گے ہم بچوں کو سروتیق بل دیں گے ہندی بھانسا کا ٹیچی کرائیں گے ہم سانداری کرن اور آنچلکتا کی سب سے زیادہ بات کریں گے تو اس پقار سے تھرڈی جرائٹ آنسر آتے ہیں ٹوٹی فور میں پہلی کچھا کی ہندی بھانسا کی پہلی کچھا کی ہندی بھانسا کی پارٹ پستگ میں آپ کی سبیدہ کو سب سے ادھیک محتو دیں گے تو پہلی کچھا میں کہانیاں غیرہ ہوتی ہیں تو بچے کہانی پڑھ کر کے بہت اچھا اس کے سکر سکتے ہیں آتے ہیں ہمارا کوسچن ٹوٹی فائیب پڑھنے کا پرارم خالیستان سے ہے پڑھنے کا پرارم خالیستان سے ہے اچھا شبد واقع ارث پڑھنے کا ارث ارث سے ہی ہو اور کسی وہ دیس کے لئے ہو تو اس پرقار سے پڑھنے کے لئے کسی نہ کسی پرقار سے اس کا ارث نکلے تو ایسا پڑھا جائے ٹوٹیشیش والا کوسچنے بھانسا آرچت کرنے کے سندر میں کون سا قطع اوچھی طرح نہیں ہے اس میں کون سا قطع صحیح نہیں ہے یہ سہج پر کریا ہے یہ صحیح ہے ایک صحابہ پر کریا یہ بھی صحیح ہے بھانسا کے نیم قاتل ساتھ کرانا یہ بھی صحیح ہے یہ نیم بنانا نہیں سکھا جاتا بھانسا میں پڑھنے کچھوں کے لئے ٹھیک ہے تو افسن افسن فورت اس رونگ انسر تو اس لئے یہ نہیں کسی پوچھا تو افسن فورت ہوگا اس کا صحیح ٹوٹیشیبر میں بولا گیا ہے کہ لکھنا سیکھنے میں سب سے ادھک مہتکون ہے اچھر گیان نہیں سبت گیان یہ بھی نہیں واقت سن رچنا یہ بھی نہیں ہوگا واقت سن رچنا یہ بھی نہیں ہوگا عرث کی عفیقتی یعنی لکھنا سیکھنے میں سب سے ادھک مہتے ہوتا ہے کہ عرث کی عفیقتی ہو ٹونٹی ایٹ پوچسن وہ لگیا ہے کہ وائگوٹسکی نے بھانسا ویکاسا خالستان پر پیچھ کیا تو یہ دیکھیں وائگوٹسکی کہیں بھی آ جائے تو سوسل کے بارے میں بتایا ہے سوسل کے بارے میں بتایا ہے سوسل کے بارے میں بتایا ہے دیکھیں سماج سانسکرٹک اسی میں ہے تو یہی آنسر ہمارا صحیح ہوگا بہت 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 بہ نہیں ہندی ب Immerfencer کے سبدوں کو اپنی بہن 16 میں نہیں ہندی بہنسہ میں سنے کہانی میں اپنی بھنسہ کو ہندی بھنسہ میں اپنی پشنگ کا کوئی گیت سناؤ یہ سیت آنسار اس کا ہوگا سربوردک پرہا اب یہ ہوگا کہ ہندی بہنسہ میں اپنی پشنہ کا کوئی گیت سناؤ چونرے سپس سے اچھا آنسار ہوگا اس کا کچھا بانچ کے بچوں کو ہندی بہنسہ کا آقلن کرنے میں کون سا پرشن سربوردک间 پی ہوگی کرے گا اب یہ کہ پرشنے بولا ہے تو پرشنے کے لئے ہم کیا کریں گے پرشنے کے لئے جھوری کے کتنے ویل ہیں یہ غلط جھوری کے ویلوں کے نام بتا ہے نہیں اس میں بھانسہ نہیں آ رہی گیا گیا پیسہ بکتی ہے غلط ہیرہ سمجھدار تھا یا موٹی کیا کیوں یہ آ رہا ہے کیوں کیوں کیا کیوں آیا ہے اس لئے چوتھا آنسر عمال شہی ہوگا یہ اچھا پرشنہ ہے ہندی بھانسہ میں آقلان کا مکھ خوددیش ہونا چاہیے ہندی بھانسہ میں آقلان کا مکھ خوددیش ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بچوں میں بیاقران کا گیان نہیں بچوں میں سبد بھاندار کا آقران نہیں پربھاوی بھانسہ پریوجہ میں بچوں کی مدد کرنا یہ صحیح ہونا چاہیے اگر اس کو kalkulation کرنا ہے تو پربھاوی بھانسہ پریوجہ میں بچوں کی مدد کرنا ہوگا آتے ایک سب 32 پسچن کسی تیسری گچھا کا موہد اکثر پڑھتے سمجھ سبدوں کی پنرابرتی کرتا ہے تو آپ اس کے پڑھنے کے بارے میں کیا کہیں گے تو اسے پڑھنا نہیں آتا غلط اسے پڑھنے میں بہت کٹنائی ہو رہے یہ بھی غلط وہ ارث کی کوئی جو پنرابرتی کر رہا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اگر وہ سمیہ پر شبد پنرابرتی کر رہا ہے تو ارث پنرابرتی کر رہا ہے یہ ہوگا تھرڈی رائٹ آنسر آتے ہیں انگلہ کوشن بھانسہ سیکھنے کی پرکریہ میں سب سے کم محتف ہے محسا سیکھنے کی پروتی میں محسا پاٹھ پوستک سب سے کم محت Repeat کیا ہے محسا سیکھنے پاٹھ پوستک محسا کا آقلہ یہ سیحی ہے محسا کے سجھنے پر یہ سیحی ہے محسا کپروفی یہ بھی سیحی ہے یعنی یہ غلط ہے محسا سیکھنے سکھانے کی پرکیہ میں سب سے کم محسا پاٹھ پوستک کا ہوتا ہے آتے ہیں انگلہ کوشن محسا سیکھنے جروری ہے کہ وہ بھارتی بھانساؤں خالصتان سوئی کار کرے اور شمبرد ساہیت کو خالصتان کے درستے دیکھیں تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں بھانساؤں سکھشک کے لئے جروری بھارتی بھانساؤں کی بیوی دیتا بیوی دیتا کو سوئی کار کرے اور شمبرد ساہیت کو سراہنہ کی درستے دیکھے سراہنہ کی درستے دیکھے اس قرار سے ترڈیج رائے دار سائد پیس پر کارچھے بچوں بچوں کے ساتھ قبیتہ گائن کا بات آپ کیا کر شکتے ہیں قبیتہ گائن کے بعد کیا کر شکتے ہیں آپ قبیتہ گائن کے بعد ہم اس کے لئے بچوں سے کہیں گی کہ وہ سوئی کردہ پہانی کو سبتہ سنائے نہیں بچوں کے قبیتہ پر آدھار پرشن پوچھیں گے نہیں بچوں کو قبیتہ میں آئے پانچ سبتہ بتانے کے لئے غلط بچے سے کہیں گے کہ وہ اپنی بھانسہ میں اپنی پسند کی کوئی کیپٹہ سنائیے یہ دیکھیں سیلف کی بات کر رہا ہے بہت اچھا آنسر یہی ہوگا اس فور آنسر اس فقار سے ہم نے ہندی پیڈے گاؤ جی کے کمپیٹ کر آ اب یہاں سے ایک سو چھتیس سے ایک سو پتالیس کی بیچنا یہاں پاس انشیدوں کو پڑھ کر بتانا ہے کہ کونسا آنسر کونسا صحیح ہے تو انشید یہ ڈیفرنٹ ویپر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کی آتے ہیں بچوں تو یہ میں ان کو نہیں کرا رہا ہوں دھیان دیجئے گا ان کو انشید آپ خود کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ الگ ویپر آتے ہیں الگ پرکار سے اپنے مائنڈ سے اپنے گودھے سے کوڑا ہندی گرامر بھی ہوتا ہے اس پرکار سے گرامر بھی آپ دیکھ دیجئے تو اس ویڈیو ہم نے پیڑا گودھے کمپلیٹ کرا ملتے ہیں انگلے شتر کے انگلے ویڈیو انگلے شتر کے پیپر کو میں انگلے ویڈیو میں لے کر آؤں گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ادھی میرے ویڈیو پرشاند آتی تو لائے سے سسکرائب ضرور کریں سو تھانکو جہن